امین افیض آج کھائیں گے اسلام آباد کے کھابے کیا زبردست بار بی کیوں ہے کیا خوشمویں آ رہی ہیں یہاں پر یہ چکن ٹکا لیگ پیس بھی ہے یہاں چکن بوٹی بھی ہے اور اس کے بعد کباب ہیں امین افیض کے موں میں پانی بار آیا ہے سوچ رہا ہوں کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر کیپیٹل ریسٹورنٹ ہے اس میں کیا کیا کچھ ہے میں آپ کو سب کچھ یہاں دکھاؤں گا ابھی میں نے دکھایا کیپیٹل ریسٹورنٹ کا بار بی کیوں اب میں دکھاؤں گا وہ کھانے جو مین افیض لور کی لکشمی چوگ میں کھاتا ہے آئے 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 کرائی گوشت یہ دیکھیں یہاں پر چکن کرائی تیار ہوئی ہے آئے 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 اس کے بعد یہ مٹن کرائی تیار ہو رہی ہے اور یہ چائنیز کھابے بھی تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ زبردست کسم کے چکن منچورین رائس تیار ہو رہے ہیں میں کہتا ہوں زبردست کسم کے کھانے ہیں یہ چکن کرائی مٹن کرائی اور بون لیس مٹن اور چکن بھی یہاں پر ملتا ہے اور اگر آپ کا بار بی کیو اور کرائی وغیرہ کھانے کا دل نہ کرے تو آپ نے گبرانہ نہیں ہے ہمارے پاس اور بھی یہاں پر کیپٹل ریسٹورنٹ کے نتنے فوڈ ہے آئے 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 کیا سیلڈ ہے دل کر رہا ہے کہ مین افیس اب آئے 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 ایسا ہی کھانا کھاتے جائیں لیکن سیلڈ میں بعد میں کھاؤں گا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بار بی کیو اور کرائی کے علاوہ یہاں پر کیا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر نہاری بھی ہے اور اس کے علاوہ چکن مسالہ گوشت بھی ہے اور کیمہ اور مٹر بھی ہے امین افیس کو گھر میں جب کبھی پسند کا کھانا تیار کروانا ہوتا ہے تو میں کیمہ میں مٹر والا سالن بنواتا ہوں برا مزے دار ہوتا ہے اور یہ ہے مارکش کی دال اور مکس سبجیاں بھی یہاں پر ہے چنی کی دال بھی یہاں پر ہے اور چکن حلیم بھی ہے مطلب آپ نے بار بی کیوں کھانا ہو آپ نے گریلو قسم کے کھانے کھانے ہو آپ نے کرائی گوشت کھانا ہو تو آپ نے اسلام آباد میں کہیں نہیں جانا اسلام آباد میں جو کیپٹل ریسٹورنٹ ہے آئے 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 آپ ادھر آئیں ہر قسم کے تمام کھابے آپ کو ملیں گے اب امین افیس صاحب آرڈر دیں گے اور اس کے بعد بیٹھ کر کھائیں گے اپنی پسند کی تمام دشیں اب چپل کباب کا وقت آگیا ہے امین افیس صاحب جب بھی پشاور جائیں چپل کباب ضرور کھاتے ہیں لیکن آج تو اسلام آباد آئے ہوئے ہیں یہاہ پر جو کیپٹل ریسٹورنٹ ہے ان کا جو چپل کباب ہے وہ اتنا زبردست ہے آئے 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 ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں جی؟ آپ یہ چپل کباب پیار کر رہے ہیں چلیں یہاں جے کرنیے ہے تو کیا کریں انہیں زبردست یہاں بتائیں کیسے ٹیار کرتے ہیں جلدی کر رہے ہیں ہاہے 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 �اہے ہاہے اہاہہ یہ تو مجھے لگتا ہے لوری کیمے والا نان ہی بن گیا ہے اتنا زبردست ہے وان ٹو تھری اب پھنگیں جی اندر اور چپل کباب پکنے کے لیے گی میں چلا گیا چپل کباب گرما گرم ہو تو چپل کباب کے ساتھ اگر آپ یہ ہمبیری روٹی لیں یا آپ یہ سادہ روٹی کھائیں یا آپ کھائیں روگنی نان میں کہتا ہوں چپل کباب کھانے کا مزہ دبالہ ہو جاتا ہے اتنا زبردست روگنی نان ہے میں کہتا ہوں میرا دل کا رہا بھی میں کہتا ہوں اتنا زبردست ٹیسٹی ہے کرسپی روگنی نان میں اب اس کے ساتھ کھاتا ہوں چپل کباب امین حفیث صاحب کے لیے لوری بادشاہ کے لیے اب آگے ہے کھانا کیا کیا کھانا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ مٹن کرائی ہے اور اس کے علاوہ یہ چکن کرائی ہے اور یہ چکن کا لیگ پیس باربی کیو والا اور یہ دیکھیں یہ چپل کباب ہیں اور اس کے علاوہ یہ بیف کباب ہیں اور چکن ملائی بوٹی بھی ہے سادہ روٹی ہمبیری روٹی اور روگنی نان اب امین حفیث صاحب کھائیں گے مزا جائے گا